السلام علیکم میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تین طریقے امجز کو اپٹیمائز کرنے کے تو میں نے لگ بگ آج تک کم از کم تین چار سو ویب سائٹس کو سپیڈ اپٹیمائز کیا تو ان میں سب سے زیادہ جو تین طریقے ہیں جو ہم نے ہمیشہ یوز کی ہیں اپٹیمائزیشن کے تو پہلے نمبر پہ تو جو ایک نارمل ہوسٹنگ ہوتی ہے مطلب اگر کلائنٹ کے ہوسٹنگ وغیرہ سارا کچھ اچھا ہے تو ہم ادھر پلاگنز یوز کر لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی دس پندرہ پرسنٹ ایسے کلائنٹ آ جاتے ہیں کہ جن کی ہوسٹنگ پہ کوئی بھی سوفیئر اللہ نہیں ہوتا اپٹیمائزیشن کے لیے تو پھر ہم وہاں مینویل اپلوڈنگ کرنے ہیں مینویل اپلوڈنگ کرتے ہیں اس کے بعد جو تیسرہ طریقہ ہے وہ ہے مینویل ایمیج چینجنگ کا یہ جب ہم بالکل ہی آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ایکسس نہ ہو پلاگن یوز کرنے کا یا مینویل اپلوڈ کے لیے فائل منجر کا تو ہم اسے یوز کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ تینوں طریقے سیکھیں گے وان بائی وان تو سب سے پہلے میں لاسٹ ون سے شروع کروں گا کیونکہ فرسٹ ون کر لیا تو پھر باقی دو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی مینویل چینجنگ سب سے پہلے ہم کریں گے ڈائٹر کے ذریعے تو وہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ سی اپٹیمائزڈ وین کے اوپر کلک کرنی ہے ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایمیج کا سائز ابھی بھی بہت زیادہ ہے تو ہم اس کو کریں گے ٹینی پی این جی کے ساتھ ری کمپریس تاکہ میکسیمم کمپریس ہو سکے تو یہ دیکھیں اس نے ایٹی فائی پرسنٹ تک کمپریس کر دیا ہے اسے اب ہم جائیں گے ہوم پیج کے اوپر اور اسے چینج کریں گے اب یہاں سے سیٹنز یہاں سے بیک گراؤنڈ نہیں ہم نے اگلہ سیٹنگ اوپن کر لی تھی ایڈر کی سیٹنگ اوپن کرنی ہے اور یہاں پہ ہوگی یہاں سے کونٹینڈ بیک گراؤنڈ اور یہاں سے اسے آپ سیلیکٹ کر دیں گے اب اپلوڈ ایمیج اور اوکے اب ہم اسے کریں گے سیو اب اسے کریں گے فلاش ہوسٹنگ اب ہم اسے چیک کریں گے کہ یہ ایشو ریزولف ہوا ہے یا نہیں تو ایشو ریزولف ہو گیا ہے اور یہاں سے بھی غائب ہو گیا ہے سائز بھی کم ہو گیا ہے اب ہم چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف جو ہے مینویل اپلوڈنگ مینویل اپلوڈنگ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہاں سے نام کپی کرنا ایمیج کا پھر اسے سیو کرنا ہے نام اینٹر کرنا ہے سیو کرنا ہے دائریکٹری دیکھنی ہے فائل مینجر انسٹال کرنا ہے سیو کرنا ہے سوش دوزارونی زیرو آٹ دوزارونی زیرو آٹ دوزارونی زیرو آٹ دوبارہ ری چیک کریں گے تو یہ دیکھیں وہ جو ابھی اپلوڈ کیا وہ بھی ہو گیا بس دو تریقے ہو گئے ہیں اب تھرڈ تریقہ وہ تو آپ کو آرڈی پتا ہوگا کیونکہ میں نے آرڈی بہت زیادہ ویڈیوز میں بتایا اس کے بارے میں میری نظر میں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کیونکہ اسے ساری ویب سائٹ کی امجز ایک ساتھ اپٹیمائز ہو جاتی ہیں اور ایک مینویل میں تو ایک مقصود پیج یہ ہوتی ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر پلاگ انی کام کر رہا مطلب اس آسٹنگ کے باقی دو اپشن ایک تیسرا اور بھی اپشن ہے وہ یہ کہ آپ کوئی اور امیج اپٹیمائزر جوز کر لیں موسیقی 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 تو اب ہم یہ پلاغنی یوز کریں گے پلاغنی یوز کرنے سے پہلے میں سٹرونگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ساری امجز کا بیک اپ بنا لیں تو اس کے لئے آپ اپ ڈرافٹ کا پلاغنی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ فائل مینجر سے مینولی اپٹیمائز کر سکتے ہیں آہ ساری مینولی بیک اپ بنا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینول بیک اپ نہیں بنا ایر آگیا مطلب اس کے دو ریزنز ہو سکتے ہیں ایک تو یہ سرور لوگ والٹی کا ہے جو کہ آرہی پتا ہے کہ ایک ہے کیونکہ گو ڈیڈی وانو کا ہے اور دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا فولڈر کا سائز بہت زیادہ ہے تو اس کے لئے اب سلوشن یہ ہے کہ ہم ایک ہے پاکین یوز کریں گے اپ ڈرافٹ جائیں گے بیک اپ اچھا بیک اپ کریٹ ہو گیا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پلاگ ان میں جانا ہے اور اسے سٹارٹ کر دینا اپٹیمائز آل امجز اچھا تو یہ لفت کمپلیٹ ہونے والا ہے تو ہم چیک کریں گے کہ کیا امپیکٹ پڑا ہے ری ٹیسٹ اچھا جی امجز کمپریس ہو گئی ہے اب ابھی تک بھی پیس سائز زیادہ ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ یہاں سے امجز کھولیں انہیں سوٹ کریں اور جن کا سائز زیادہ ہے ان کو مینوولی تینی پی انڈی پہ کمپریس کر کے پھر آپ اسے ڈریکٹری میں پیسٹ کریں مینوولی اللہ حافظ مجھے موسیقی